ان کا نام انگریجی کے وی لیٹر سے شروع ہوتا ہے ان کی برشب راشی ہوتی ہے تو آج ہم وی نام والے برشب راشی والے لوگوں کے لیے برس دوہزار چوبیس کے راشفل میں کچھ مہت پونڈ باتوں کی چرچہ کریں گے تو چلیے مطروں شروع کرتے ہیں وی نام والے برشب راشی والے لوگ جو ہوتے ہیں دل کے بہت ساف ہوتے ہیں ان میں دھہر بہت ہوتا ہے بہت ہی بے بھارک ہوتے ہیں کوئی بھی کارکر نہ ہو بہت سو سمجھ کر کرتے ہیں جلدواجی میں کبھی کوئی نیند نہیں لیتے ان کے بیچاروں میں اور ان کے سبحاؤں میں ٹھہراؤ دکھائی دیتا ہے بہت ہی سوافیمانی پرکت کے ہوتے ہیں کوئی بھی ان پر آسانی سے بھی سواس کر لیتا ہے بہت مہنتی ہوتے ہیں برش دوہزار چوبیس میں بی نام والے برشب راشی والے لوگوں کو سچھا کے معاملے میں ملے جلے پرنام دیکھنے کو ملیں گے کیتو کا گوچر پنچم بھاو میں بنا ہوا ہے سچھا میں رکاوٹے دیکھنے کو مل سکتی ہیں خاص کر تیس اپریل تک کے سمجھ میں مئی سے لے کر دسمبر تک کا سمجھ سچھا کے لیے بہتر پرڑام دکھائے گا اور پریم سمندھوں میں بھی تیس اپریل تک کے سمجھ میں آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ کسی بھی پرکار کی بحث اور باد بیباظ سے بچنا ہے اور مئی سے لے کر دسمبر تک کا سمجھ پریم سمندھ کے لیے بھی اچھا رہے گا وہاں پر گردیو کی رشتی مئی سے لے کر دسمبر تک کے سمجھ میں آپ کے پنچم بھاو پر بنی رہے گی دھن اور آئے کے معاملے میں اکادس بھاو میں راہو کا گوچر آپ کو برس دوہجار چوبیس میں دھن اور آئے کے معاملے میں اچھے پرڑام دکھا سکتا ہے لیکن تیس اپریل تک کے سمجھ میں خرچوں پر نینترہ رکھنا بہت آوشک ہوگا وہاں پر آناوشک کھرچے پریشان کر سکتے ہیں بیعاپار کاروبار نوکری کے لیے برس دوہجار چوبیس بہتر رہے گا کیونکہ سنی کا گوچر دسمبھاؤ میں بنا ہوا ہے سوراسی کے ہو کر گوچر کریں گے نوکری کرنے والے لوگوں کے لیے بیعاپار کے لیے بھی اچھے پرڑام دیکھنے کو ملیں گے منچہ ہی سفلتہ مل سکتی ہے لیکن کڑی محنت کرنی ہوگی کاروبار میں پچھلے سال کی اپ اچھا زیادہ دھنلاب ہونے کی سمبھاونا بنی رہے گی نوکری کی تلاس کر رہے لوگوں کو کسی اچھی کمپنی میں جوب ملنے کے لیے بھی سفلتہ مل سکتی ہے اور راجنیت کے لوگوں کو سماج میں مان سمان ملے گا بیعاپار کاروبار آگے بڑھانے کے لیے نئی اوزنائے بنائیں گے اور وہاں پر آپ کو سفلتہ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے مائی سے لے کر دسمبر تک کا سمیں جیادہ بہتر ہے اور جو لوگ بیدیش سے جھڑ کر کوئی بیعاپار کاروبارے نوکری کر رہے ہیں ان کے لیے سمیں اچھا رہنے والا ہے تیس اپریل تک کا سمیں جیادہ بہتر ہے مائی سے لے کر دسمبر تک کا سمیں بیوائی سماندھوں کے لیے بھی جیادہ بہتر پرنام دکھائے گا اپریل تک کے سمیں میں اپنے جیون ساتھی کے ساتھ کسی بھی پرکار کے باد بیباد سے بچ کر رہے ہیں پاریوارک جیون میں مائی سے دسمبر تک کا سمیں بہتر رہنے والا ہے اپریل تک کے سمیں میں تالمل بنا کر رکھیں گھر کے بجروں کے ساتھ باد بیباد نہ ہو سواست کے معاملے میں اگر کوئی سواست سمسیاں پیٹ سے سمندھی چل رہی ہے اس کا دھیان رکھ کر چلنا ہوگا خاص کر تیس اپریل تک کے سمیں مائی سے دسمبر تک کا سمیں سواست کے معاملے میں بھی سامانے پرنام دکھائے گا اور سواست کے معاملے میں کبھی کوئی کتاہی نہیں برتنی چاہیے سواست دین چرے آپنا یوگ پرانا یام کریں تنہا اپنے اوپر حابی نہ ہونے دیں اور اگر سواست میں کوئی بھی سمسیاں ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے پرامرس اوششے لیں